اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفہ مکہ ایف آئی ایٹو الیکٹریشن ٹریننگ چینل میں تمام دوستوں کو خوش حمدید امید کرتا ہوں کہ تمام دوست باہر و آفیت سے ہوں گے گاڑی یہ ہے نیسان کیکس دوزار اکیس مارڈل ٹوزن ٹوانٹی ون مارڈل جس کے بارے میں آپ کے ساتھ آج انفرمیشن شیئر کرنی ہے گاڑی میں پرابلم یہ ہے کہ گاڑی کا ایسی کمپریسر آن نہیں ہو رہا ہے ایسی کمپریسر آن نہیں ہو رہا ہے اس کا جیسے ہی آپ گاڑی کا ایسی آن کرتے ہیں لائٹ ہر چیز اس کی پراپر آن ہوتی ہے لیکن اس کا کلیچ جو ہے وہ انگیج نہیں ہوتا ہے بہت ساری میں نے شارٹ ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں جو بڑی ویڈیو ہوتی ہیں اسی میں سے شارٹ ویڈیوز اور دوست شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ اسی کی جو پوری ویڈیو ہوتی ہے وہ چینل پہ ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو چیک کر سکیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ گاڑی میں ایسی کمپریسر آن نہیں ہو رہا ہے یہ پرابلم ہے بہت ساری گاڑی میں نے ایسی کے لیے ٹرابل شوٹ کی ہیں ڈائیگنوز کی ہیں ٹویٹل ایکزوز نیسان جیمز فورٹ لیکن اس گاڑی میں جو آج میں نے فالٹ جو ہے ڈائیگنوز کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے اس گاڑی کو ڈائیگنوز کرنا ڈیفرنٹ دوسری گاڑیوں سے مختلف تھا گاڑی جب میرے پاس کسٹمر لے کے آیا تو گاڑی میں میں نے سٹارٹ کی گاڑی کو چیک کی ہے باہر گیا کمپریسر اس کا آن نہیں ہو رہا تھا گاڑی کو میں نے سکینر لگایا سکینر لگانے کے بعد گاڑی کو میں نے اس کا اے سی میں بھی چیک کیا ہے اس کا جو ایچ وی اے سی ہے ایچ وی اے سی میں بھی میں نے گاڑی کو ڈائیگنوز کیا ہے لیکن کوئی فالٹ کوڈ مجھے نہیں ملا ہے اس کا اس کے بعد گاڑی کو میں نے اس کے انجن میں جا کے اس کے سنسر پریشر سنسر یہ سارا کو چیک کرنے کے بعد ہر ایک چیز کی تسلی کرنے کے بعد جب آئی پی ڈی ایم میں جا کے میں نے گاڑی کو ڈائیگنوز کیا ہے اے سی کے مطلع کمپیٹر سے ڈائیگنوز پہ بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ایکس ٹریل کی کہ کیسے جب گاڑی کا اے سی آن نو ہو تو آپ نے کون کونسی چیزیں ہیں سکینر کی مدد سے چیک کرنی ہے جو آپ کے آپ کو ڈائیگنوز کرنے میں آسانی ہو فالٹ کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو تو اس گاڑی کو بھی میں نے سکین کیا ہے جب آئی پی ڈی ایم میں آئی پی ڈی ایم میں جب اس کو سکین کیا ہے میں نے اس کا آئی پی ڈی ایم ادھر باہر لگا ہوا ہے سائیڈ پہ جب آئی پی ڈی ایم بہت ساری گاڑی جو نین کا کمپریسر ہو گیا اور ڈیفرنٹ جو اس کی یہ چیزیں ہوگیں آئی پی ڈی ایم کے اندر ہی اس کی ریلے لگی ہوتی ہیں جہاں سے وہ آن ہوتا ہے تو اس گاڑی کے آئی پی ڈی ایم کے اندر یہ کوڈ اے سی کلاچ اوپن سرکٹ آر شارٹ سرکٹ ٹو بیٹری جب یہ مجھے اس کا کوڈ ملا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس کا گریپ کھول کے گریپ کھول کے اس کو میں نے چیک کیا ہے اس سے پہلے میں نے اس کو ایکٹیو ٹیسٹ سے جا کے بھی کمپریسر کو آن کروایا ہے لیکن نہیں ہو رہا تھا جب اس کا میں نے گریپ کھول کے اس میں کرانٹ چیک کیا آرہا تھا اور کرانٹ جو ہے وہ نہیں آرہا تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ اب بھی ڈبل مائنڈڈ ہو رہا تھا میں کہ کمپریسر کا جو ہے وہ کرانٹ نہیں آرہا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے شور کرنا تھا کہ گاڑی کے جب اس کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہے اس پہ جب ایکٹیو ٹیسٹ سے اس کو آن کیا ہے تو کمپریسر نہیں آن ہو رہا تھا کمپریسر کا گریپ کھولنے کے بعد جب اس کو میں نے چیک کیا ہے کرانٹ نہیں آرہے تھے کرانٹ نہ آنے کے بعد جب میں نے مجھے ایک چیز شور ہو گئی ہے کہ اس میں شاید کرانٹ نہیں آرہا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر نہیں آن آرہا ہے اس کا کمپریسر جو میگنیٹک کوئل ہے اس میں سنسر نہیں لگا ہوا ہے میگنیٹک کوئل جب اس کو کمپریسر کو ڈائریکٹ میں نے چیک کیا ہے آرہ تھا اور پاور دے کے بارہ وولٹ کی تو کمپریسر کی کوئل نے بھی کوئی ریسپونس نہیں دیا ہے ابھی دو چیزیں خراب تو نہیں ہو سکتی تھی کہ کمپریسر خراب ہے تو کرانٹ بھی جو ہے نا وہ کرانٹ کا بھی پرابلم ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے یہ میرے دماغ میں چیز جا رہی تھی کہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں ایک ساتھ میں خراب کیسے ہو سکتی ہیں تو جب اس کو یہ چیز مجھے کلیر ہو گئی ہے کہ اس کی کوئل میں پرابلم تو ہے لیکن جب تک اس کا کرانٹ جو ہے وہ کلیر نہ ہوتا تب تک اس کا کمپریسر چینڈ کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو میرے پاس ایک اور کمپریسر پڑا ہوا ہے ادھر میں آپ کے ساتھ یہ کمپریسر ہے ایک اور دوسری گاڑی کا یہ اس کا جو میگنیٹی کوئل ہے یہ ٹھیک ہے جب میں نے اس کو یہ لگایا تو گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے کمپریسر آن کیا ہے تو گاڑی کا کمپریسر آن نہیں ہو رہا تھا اس میں ایک وائر جو ہے یہ ارت کی ہے یہ بلیک وائر اور یہ جو ریٹ ہے یہ کرانٹ کی ہے اسی طرح ادھر وائٹ ہے اور ادھر ریٹ ہے اس میں ارت آ رہا تھا اور کرانٹ نہیں آ رہا تھا ابھی جو میں جو اس میں پرابلم آ رہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا اگر چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اس کا میگنیٹی کوئل کا گریپ کھلا ہوگا گریپ کھلا ہوگا تو یہ جو اس کا اندر کوڈ ہے جب تک اس کا کوڈ ری سیٹ نہیں ہوگا گاڑی میں اس میں کمپریسر میں کرانٹ نہیں آئے گا یہ جو مین پرابلم ہے اس مارڈل میں آ رہی ہے کہ جیسے اس کا اگے سے کوئل خراب ہو گیا ہے کوڈ بن گیا اس کے بعد اس کا کرانٹ آف ہو گیا جب میں اس کو ایکٹیو ٹیسٹ سے آکے میں نے یہ کمپریسر لگا کے چیک کیا وہ کمپریسر کی تو کوئل خراب تھی لیکن جب میں اس کو ایکٹیو ٹیسٹ سے آن کر رہا تھا تو یہ کوئل جو ہے یہ انگیج ہو رہی تھی یہ والی لیکن جو اس کا اپنا کوئل تھا وہ بھی جلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ٹیسٹ سے آن نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جب پراپر میں اپنے طریقے سے گاڑی سے آن کر رہا تھا تب بھی یہ گاڑی کا کمپریسر آن نہیں ہو رہا تھا جب تک آپ اس کا یہ گریپ لگانے کے بعد دوسرا کمپریسر لگانے کے بعد کوئل مگنیٹی کوئل کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے اس کے بعد آپ اس کو اندر سے کوڈ کلیر کریں گے کوڈ کلیر کرنے کے بعد آپ کمپریسر اس کا اسی آن کریں گی تو اس کا کمپریسر کوئل جو ہے وہ انگیج ہوگی مین جو فائلٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے کہ جب تک آپ نے اس کا اگر کرانٹ چیک کرنا ہے کہ کرانٹ آرہا ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ کے پاس رونی کوئل ہونا بہت ضروری جب تک آپ کوئل نہیں لگائیں گے اس کا کوڑ اوپن آر شاٹ دیکھیں جیسے وہ کوئل خراب ہو گئی ہے تو اوپن آر شاٹ کا کوڑ بن گیا ہے اور جیسے ہی اوپن اور شاہر میں نے اس کو یہ کوائل لگا کے کوڈ کو کلیر کیا ہے اوپن اور شاہر کا کوڈ گیا ہے اس ہی کو آن کیا ہے تو پراپر طریقے سے اس کا کلیچ جو ہے باہر ہی لگا ہوا ہے لیکن اس میں کرانٹ آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کافی جو ہے دیر اس پہ میں نے جو اپنا ایکسپیرینس جو ہے یوز کرتے ہوئے اس کو پرابلم کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ کلیر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا ویڈیو کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیے کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیے کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو جو فارڈ پراپر ڈیلی بیسیز پہ ہم کام کرتے ہیں آتے ہیں وہ آپ کا ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں فی امان اللہ ایک نئی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ